اشرف بھائی سے کہیے کہ کسی دن بھابی اور بچوں کو گھڑ لے کر آ جائیں کتنے عرصہ گزر گیاں ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میں تو پہلے اس کی آواز پہچان ہی نہیں سکا اتنے سالوں بعد اس نے مجھے فون کیا پتہ نہیں کیسے یاد کر لیا اس نے مجھے یہ سلطانہ اسے کیا ہو یہ تو بہت پریشان لگ رہی ہے دیکھو اسے سلطانہ جی بھابی جہاں تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو اور کیسے بیٹھوں بھابی یہ میں نے کیا کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا ہنیکہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے بھائی مجھے انیکہ کرشتہ متاہر سے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو سلطانہ سائمہ ہماری بہن ہے انیکہ کی پھپو ہے وہ ہماری بیٹی سائمہ کے گھر خوش رہ ہے بھائی عارت وہاں خوش رہتی ہے وہ شوہر کے من کو بھائی لیکن اگر شوہر کہیں اور دل ہار گیا ہو تو سلطانہ متاہر ایسا لڑکا نہیں ہے اور ہم اور تم تو بچمن سے جانتے ہیں اسے بچمن؟ لیکن بچمن تو گزر گیا بھائی ماظرت جاتی ہوں بچمن میں اور جوانی میں بہت فرق ہوتا ہے رکو فاتمہ یہ آگئی ہے یہ آگئی آپ کی لادلی پوچھے اس سے پوچھے اس سے یہ انیکہ کی دشمن کیوں بن گئی ہے کیا بگاڑا ہے میری بیٹی نے تمہارا انیکہ تو تمہیں اپنی پہن سبجھتی ہے نا تو اس رشتے سے متاہر تمہارا کون ہوا پہنوئی کوئی پہنوئی کے ساتھ چچی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کتنی بارہ آپ کو کہہ چکی ہوں کہ میرا مطاہر سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے بھائی 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 جن تم تم اپنے اناثوں سے ان سب کو فریم دے سکتی ہو لیکن مجھ کو نہیں دے سکتی تم چچی پلیس میرا ہاتھ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے تم میں درد ہو رہا ہے ہاں بہت بھی کہ نے تم اپنے درد کی لیکن وہ در وہ در وہ در جو تم نے پوچھے دیا ہے انیکہ کو دیا ہے اس کا کوئی حساس نہیں رہا کوئی حساس نہیں رہا سلطانہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو بھائی جن آپ کے لات پیار آپ کے لات پیار آپ کے لات پیار نے بگار دیا اس کو بھائی جن آپ دیکھئے گا آپ دیکھئے گا یہ لڑکی سب کی عزت خاک میں ملائے گی خاک ڈالے گی ہمارے سروں پہ اللہ 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 اللہ